وائلکم بیک ناظرین کل کے حریف آج کے حلیف بن چکے ہیں اور جو ماضی قریب میں وزارتوں کو انجوائے کر رہے تھے اب میان میں تیر نکال کر مخالفین پر سیدھے وار کر رہے ہیں آج بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آج بھی ایک فیل بنائی جا رہی ہے مگر پیپلز پارٹی ہر پچ پر کھیلنے کے لیے تیار ہے نونلی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے نہ صرف بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی بلکہ زرداری شہباز شریف الیکٹیبلز کو راغب کرنے کے لیے سٹریٹیجک اتحاد بنانا چاہتے ہیں اور آج شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم بلوچستان کو خوشحالی کا وہ پیکش دیں گے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا تو سوال اس سے جڑا یہ ہے ہمارا جو کہ میں سب سے پہلے سجاد میر صاحب آپ کی جانب رکھ دیتی ہوں کیا نونلی کو واقعی کوئی کوئیٹا کے الیکٹیبلز کی ضرورت ہے بھی پڑتی ہے مسلم لگ نون کا یہ رویہ رہا ہے کہ وہ چھوٹے صوبوں کے کون پرسٹوں کے ساتھ خاص طور پر تعلقات بہتر کرتی ہیں سندھ کے کون پرسٹوں کے ساتھ انہوں نے نانٹی سکس سانٹی سیمنٹ بہت اچھے تعلقات کر دیئے تھے پھر شہباز پارٹی سے تعلقات کی وجہ سے وہ تعلقات ختم کیے گئے سیئی ایک ایسا برحالہ بھی آیا تھا جب انہوں نے ممتاز بھٹو کو ممتاز بھٹو جو کے ریٹ کارڈ ریتمبل ہے ان کے لیے پیپرس پارٹی کے لیے اس کو صدارت کی پیش پیش بھی کرتی تھی اس طرح برحالہ کا معاملہ دوسرا ہوا کرتا ہے برحالہ کا معاملہ یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ ہوا کا رکھ دیکھتے ہیں یہی بہت پارٹی سے جب یہ برحالہ کی قیادت تھی انہوں نے مسلم لگ نون کی حکومت کو ختم کرایا تھا اب وہی لوگ جو ہیں مسلم لگ نون کی طرف آ رہے ہیں بلوچستان کو تو ہم وہ معصوم صوبہ کنسیڈر کرتے ہیں جو کہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کا روح کس طرف ہے اس طرف چل پڑتے ہیں خوشحالی کی بات کر رہے ہیں جو شہباز شریف صاحب وہی بتا دیجئے کہ وہ خوشحالی کا جو پیکیج ہے جس کے دعوے اور بڑے وعدے کیے جا رہے ہیں اس سے پہلے کیا نہیں کر سکتے تھے بلوچستان کے لیے کچھ جب حکومتوں میں تھے تب کیا کیا جو اب یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ بلوچستان کو خوشحالی کا پیکیج دیں گے نہیں یہ انہوں نے پہلے بھی کیا ایک ہاؤسپلل دو اور اربعے سے کھولا انہوں نے ان کی حکومت نے پنجاب حکومت نے ایک ہاؤسپلل جی ایک بات کر رہا ہوں سارا ملتوبہ ہے وہ بلوچستان کوکس ہے اور وہ ملتوبہ نون لیگ میں شروع کیا ہے جی جی اس کا کردٹ نون لیگ لیتی ہے اور اس کا کردٹ اور بہت ساری جماعتیں لیتی ہیں کوئی نہیں لے سکتی پیپلز پارٹی پہلے پہلے آسف زرداری منمین کر کے چین کا نام نام لیتے تھے بعد میں دیکھا کہ کوئی اس کو کنٹرڈ ڈکٹنگ کرتا انہوں نے کھل کر کہنا شروع کر دیا کہ میں نے بڑے دورے کیا تھے اور بھائی چین نے صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک یہ ہیں ہم کسی ملتوبت آنے کو تیاد نہیں ہیں اب بھی اگر یہ لوگ آ جائیں تو چین کسی ملتوبت میں نہیں آئے گا اور چین ایزی فیل کرتا ہے بری بات ہے اچھی بات ہے فیل کرتے ہیں وہ یہی اور یہی ان کا نقصہ ہے یہی ان کا پراملن پیدا ہوتا ہے اس پر امریکن لوگ ان سے نراض ہو جاتی ہے اور یہ لوگ ان سے بنا کر رکھتے ہیں پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کے اس وقت یہ لڑائی نہیں لنبی چوری جو ہے میں خامساہ اس بحث سے پڑ گیا ہوں پیپلز پارٹی کے اس وقت بہت شوفی تھی لڑائی ہے شوفی تھی لڑائی یہ ہے پنجاب ان کا خیال تھا کچھ پنجاب کی سیٹھیں انہیں مل جائیں گی جو اب اس حکام پارٹی بن گئی ہے کچھ نواز شریف انہیں جس کرے گا خیال تو سجاد میر صاحب یہ بھی تھا اسیفاری زرداری کی خواہش ہی کہ لی جائے یا یوں کہ لی جائے کہ کچھ سبس باغ دکھائے گئے تھے کہ بلاول بھٹر زرداری کو وزیراعظم بنائیں گے جی میں نے کہا یہ ساڑھا کچھ کرنے کے بعد بلاول کو وزیراعظم بنا دیں گے